اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی جلعظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و به نستعین و هو خیر ناصر و معین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیدنا بقیت اللہ فی الارضین الَّذین آضھب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطیرہ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ محبیہم و لعنت الدائمت علیہ اعدائیہم اجمعین شب عرفائے سلح آقا امام زمان عجل اللہ تعالیہ فرد و شریف کی خدمت میں دعا امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مکن لولی کا حجت ابن حسان سلاماتکہ علیہ و علیہ و علیہ بی حادہ سارا و بی کل سارا و لیہ و قائدہ مرومین کے سالے سواب کیلئے نارے سلاوات اللہ صلی اللہ علیہ و حسان اما بعد وہ فقط قال اللہ الحکیم فی کتابِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ الْبِرْ بِأَنْتَأْتُ الْبُيُودْ مِنْ ذُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَوَأْتُ الْبُيُودْ مِنْ عَوَّابِهَا وَاتَّقُلْ لَهَلْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نَعْرِ السَّلَوَاتِ شبِع عرفہ ہے اور بہت سی مناسبت نہیں اس وقت جماع ہے گفتگو کا وقت آج عمال کے سبب بھی اور ویگڈے ہیں کل بھی ویگڈے ہیں اور آپ نے پھر عمال کے لئے تشریف لانا ہے جہازہ فقط حافن آور ہے مجھے بہت جلدی ہلی کچھ باتیں اس کرنی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں کچھ عرفہ کی ان مناسبتوں کو پیش کر دوں نوز الحجت الحرام کی جن کا تعلق فضائل سے بھی ہے مسائب سے بھی اور بہت کم معروف ہیں وہ روز عرفہ شہادت حضرت مسلم نقیل علیہ السلام کا دن ہے شہادت کا بیان بھی ہوگا لیکن کل کچھ اور بڑی اہم مناسبتیں ہیں جو ہو سکتا ہے بہت سے ممن نواقف ہوں تو آپ صلوات بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا میں انشاءاللہ بات کا آغاز کرتا ہوں اللہ علیہ السلام بہار و انوار وولیوم نمبر 97 پر نمبر 384 پر علامہ مجلسی نے اس بات کو لکھا ہے کہ صد الابواب کا واقعہ بھی روز عرفہ کو بیش آیا صد الابواب کا واقعہ وہ ہے کہ جب حضور مکرم نے اللہ کے حکم سے تمام دروازوں کو بند کروا دیا سوائے علیہ السلام نے بھی طالب کے دروازے کے یہ واقعہ کل پیش آیا تھا عرفہ کے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ واقعہ اتنی سگنفیکنس رکھتا ہے اپنے اندر کہتا یہ کہ جب حضور مکرم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے دروازوں کو بند کروا دیا وہ دروازے میں بچوں کے لئے وضاعت کروں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے صحابہ ہوتے ہیں جن کے دروازے تھے مسجد کے اندر کھلتے تھے گھر تھے مسجد کے ساتھ ساتھ مولا علیہ السلام کا گھر بھی ساتھی میں تھا تو دو دروازے تھے ایک بہار کی طرف کھلتا تھا ایک مسجد کے اندر کی طرف کھلتا تھا اور لوگ مسجد میں آنے جانے کے لئے اسی دروازے کو یوس کر لیتے تھے اب وہ ان حالتوں میں بھی مسجد میں آ جاتے تھے کہ جن میں نہیں آنا چاہیے پرواہ نہیں کرتے تھے تو حضور مکرم نے اللہ عزیز و جل کے حکم سے تمام دروازوں کو بند کروا دیا سوائے علیش ابن عبی طالب کے دروازے کے فقط علی کا دروازہ تھا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا یہ اتنا شاک تھا حضور کے بہت کچھ قریبی افراد کے لئے بھی کہ حضرت عباس حضور کے چچا انہوں نے بھی آ کر حضور سے یہ کہا کہ میں تو آپ کا چچا ہوں تو علی تو چچازاد بھائی ہیں تو میرا حق تو پہلے بنتا ہے کہ میرا دروازہ بھی کھلا رکھا جائے تو شاید اس معارفت اور سمجھ کی اس مقام پر وہ کمی تھی کہ علی کا دروازہ چچازاد ہونے کی وجہ سے نہیں کھلا رکھا ہوا تھا اس وقت حضور مکرم نے جملہ اشارت فرمایا کہ چچا میں نے نہ اپنے مرضی سے کسی کا دروازہ بند کروایا نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھوایا جس دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ دروازے کو بند کروا دیا جس دروازے کے اللہ نے حکم دیا کہ اسے کھلا رکھا جا اسے کھلا رکھوایا تو یہ حکم خدا وندی سے ہے حتی بعد تک یہ چوبن رہی یہ میں اس لئے تفصیل میں جا رہا ہوں کہ کل ہی کا دن ہے یہ کہ بعد تک یہ چوبن رہی عمر ابن خطاب ان کے لئے لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ فقرہ کہ تین فضیلتیں جو علی کو حاصل ہوئیں کاش ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے حاصل ہو جاتی تو میری دنیا اور آخرت کے لئے کافی تھا اور وہ تینوں فضیلتیں علی کو حاصل ہو گئیں پہلا یہ کہ حضور مکرم نے اپنی دختر کا ازدواج علی جبن عبی طالب سے کیا یہ فضیلت علی کے حصے میں آئی اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں اسی ماہ میں دوسری فضیلت یہ کہ علی جبن عبی طالب کے علاوہ سارے دروازے بند کروا دیئے صرف علی کے دروازہ کھلا رکھا گیا تو کاش یہ فضیلت میرے حصے میں آ جاتی تو میرے دنیا اور آخرت کے عجر کے لئے کافی تھا اور تیسرا یہ ہے کہ خیبر میں علم بھی علی جبن عبی طالب کو دے دیا کہ میں کل علم دوں گا کررار غیر فرار کو اب جو کہ شرطی رسول اللہ نے ایسی بتائی تھی کہ اس میں سوا علی کے کوئی پورا ہی نہیں اترتا تھا اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد لوگوں نے حدیثیں تو بنا لی کہ جنت کے جوانوں کے سردار اگر حسن اور حسین ہیں تو بوڑوں کے سردار یہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بوڑوں کے سردار ہیں یہ عہد میں جوانوں سے بھی تیز بھاگ رہے تھے زیادہ آگے پڑھ کریں تو بعد میں حتی عبداللہ ابن عمر کا بھی بیان ہے باپ نے تو یہ کہا بیٹے نے بھی یہ کہا کہ کاش مجھے ان تین فضیل ہو دو مزگر حاصل ہو جاتی تو یہ رہا دل میں احساس مولا علی علیہ السلام کا استناد ہے باقاعدہ اس صد الابواب کے واقعے پر یہ واقعہ اس کا نام ہے صد الابواب صد یعنی بند کر دینا ابواب یعنی دروازے میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے سور بقرہ کی آیت ہے اسی مناسبت ہی سے پڑھی ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں چھلانگ لگا کر بیچے سے آؤ یہ اللہ تعالیٰ وہ کہنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بات سمجھانا چاہتا ہے نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو دروازوں سے گھروں میں داخل ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم دروازوں سے گھروں میں آوگے تب تم کامیاب ہو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو بار بار جو باب محمد ہیں وہ علی جنوی طالب علیہ السلام کو قرار دیا گیا مولا علیہ السلام کا واقعہ دا استناد ہے اس بات پر یعنی مولا علیہ السلام نے اپنی فضیلہ پر دلیل قائم کی تھی کب جب چھے افراد کی وہ شورہ قائم ہوئی تھی دوسری خلافت کے بعد جس میں علی جنوی طالب علیہ السلام ہے عثمان ابن افان عبد الرحمان ابن عوف سعاد ابن ابی وقاس زبیر ابن عوام تلہہ بن عبیداللہ کہ ان چھے میں سے کوئی خلافت کا فیصلہ ہو تو اس وقت مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا پاکیزہ ہے کہ میرے لئے رسول اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا یہ لفظ استعمال جو مولا علیہ نے کیا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنا پاکیزہ ہے اس سے علامہ امینی نے الغدیر میں دلیل قائم کی ہے کہ جو رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کروا دی اور علی جنوی ابن عبیداللہ کے دروازے کھلا رکھا یہ آئے تطہیر کی بنیاد پر تھا کیونکہ آئے تطہیر علی کے لئے اللہ 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 تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ پھر آپ اور علی تو حضور نے جانتے کیا جواب دیا فرمایا کہ تم اس حالت میں یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں اللہ اللہ یہ اتنی اہم فضیلت ہے کہ بعد میں حدیث گھڑنی پڑھی باقیدہ ایک بعد میں روایت آگئی کہ جب حضور کا آخری وقت تھا اور وفات قریب تھی تو حضور نے کہا کہ سب کے دروازے بند کر دی جائیں سوائے خلیفہ اول کے دروازے کے وہ کھلا رکھا جائے ابن ابن لدید موتزلی نے اہل سنت عالم ہے شرح نحج البلاغہ میں لکھا اس بات کو جل نمبر گیارہ میں کہ ہم خود اس حدیث ہی سے سمجھ سکتے ہیں یہ ان کا فقرائی جیسے لڑنا ہے ان سے لڑے جا کر یہ ان کا کوٹ ان کوٹ یہ فرقہ بکریہ کی خود ساختہ حدیث ہے کہ جس کے جالی ہونے میں کوئی شبہ نہیں یہ انہوں نے لکھا وہاں پر یہ واقعہ جو صدوالعواب کا تھا کل پیش آیا ایک شہادت جو معلوم تو ہے سب کو نام سے لیکن اس کی تفصیل اور اس کی تاریخ بھی شاید اتنی معلوم نہ ہو وہ ہے حضرت حانی ابن عروہ کی شہادت وہ بھی حضرت مسلم نقیل علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہوئی ہے اور حضرت حانی ابن عروہ علیہ السلام کا اتنا عظیم و شان مقام ہے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے وقت آخر مسلم نقیل اور حانی ابن عروہ کو یاد کیا ہے نام کے ساتھ یاد کیا ہے تو حانی ابن عروہ کی شہادت بھی کل کے دن ہے اور امیر المومنین کے خاص دوستوں میں سے بعض جگہوں پر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حانی ابن عروہ نے احد میں شرکت کی ہے یعنی رسول اللہ کے اصحاب میں سے اور نائنٹیز میں ان کا سن ہے جب ان کی شہادت ہوئی ہے حانی ابن عروہ یہ تو تیہ ہے کہ سفین و جمل اور نہروان میں ہم رکاب علیہ السلام ہیں اور نو زلحج حضرت مسلم نقیل کی شہادت کے بعد حانی ابن عروہ کا سر بھی قلم کر دیا گیا تھا جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو پوائنٹ کیا تھا نیکسٹ تو اس وقت کوفہ کے لوگوں سے اس نے چاہا تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اس کی زندگی ہی میں حاکم شامی کی زندگی میں اور اس وقت جس شخصیت نے سب سے بڑھ کر کوفہ والوں میں یزید کی بیعت کی مخالفت کی تھی وہ حانی ابن عروہ تھے تو یعنی اس وقت سے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے حضرت مسلم نقیل کو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اوثق افراد کے ہاں جا کر آپ قیام کی جگہ یعنی جس پر آپ سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں ثقہ ہیں جو تو سب سے پہلے حضرت مسلم نقیل آئیت ہے مختار علیہ السلام کے گھر پر مختار علیہ السلام کے گھر قیام کیا ہے مختار گرفتار ہو گئے اور بعد میں حضرت مسلم نقیل نے قیام کیا حانی ابن عروہ کے گھر پر حانی ابن عروہ کے گھر یہ موجود تھے تو چونکہ قبیلہ بنی مراد سے ہیں اور قبیلہ مزہج کے سردار بھی ہیں اس لیے ان کی ایک طاقت ہے قوت ہے ابن زیاد اتہائی مکار انسان کا نام ہے اس کی مکاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لوگوں میں مشہور ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ خود ہی سیاہ امامہ لگا کر اور سیاہ لباس پہن کر اس سانسے کوفہ میں داخل ہوا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ یعنی تشریف لارہے ہیں اور بعد میں جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون حسین کے ساتھ حسین کی حمایت میں باہر نکلائے اور بعد میں اس نے کوفے والوں کو ڈرانے کے لئے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ پانچ لاکھ کا یزید کا لشکر آ رہا یہ بھی جھوٹ بولا تھا کوئی ایسا لشکر اس وقت نہیں آ رہا تھا پانچ لاکھ کا یزید کا لشکر آ رہا تم میں سے کوئی نہیں بچے گا تو کیرٹ اور سٹک یہ آج نہیں ہے یہ اس زمانے سے تو کسی کو پانچ سو درم کسی کو سانس سو درم کسی کو غلام کسی کو کنیس اس طرح سے ابن زیاد نے کوفہ کو کنٹرول کیا تھا آنی ابن عروہ کی اپنے ایک پوزیشن ہے پاور ہے تو عیادت کے بہانے سے آنی ابن عروہ کے گھر ابن زیاد آیا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ مسلم نخیل یہاں پر ہے یعنی کیونکہ سرگوشیہ ہیں تو اسے یہ احساس ہوا کہ لگتا تو یہی ہے کہ مسلم نخیل آنی ابن عروہی کے گھر میں شریک ابن عور مولا علیہ السلام کے ایک اور خاص شیعہ ہیں تو مولا علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں شریک ابن عور انہوں نے مشورہ دیا تھا آنی ابن عروہ کو کہ یہ آرہا ہے نا ابن زیاد اسے مار دو گھر میں گھری میں مار دو تو اس وقت آنی ابن عروہ کی گھر کی کچھ مستورات نے اور خود آنی ابن عروہ نے بھی یہ کہا کہ ہماری آلہ سنتوں میں سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان گھر پہ آرہا ہے تو اس کا گھر میں قتل کیا جائے دیکھیں اہلِ بید کے ماننے والے ہیں حسین ابن علی کا سپاہی ہے کہ چاہے وہ کیسا ہی پس کردار ہے جب تک کہ وہ خود حملہ نہ کرے میں نہیں کروں گا قتل اس لیے کہ ہماری روایہ تو سنت میں یہ نہیں ہے بعض احادیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گھر آئے مہمان کو میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں تو ابن زیاد چلا گیا واپس کچھ قبیلے کہ ان کے ہوتے ہیں نا مشترک دوست کومن فرینڈز ان میں سے بعض کے ذریعے سے پھر حانی ابن اروہ سے کہا کہ میسیج بجوایا کہ اس نے کہا نا میرے دربار میں آئے ابن زیادہ پہلے تو نہیں جا رہے تھے لیکن جب اس طرح کا پیغام آیا اور چونکہ وہ آ چکا تھا اور ہانی ابن اروہ نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا تو ہانی اس سلسلے میں گئے دربار میں اور جب وہاں دربار میں پہنچے تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ مسلم نے اقیل تمہارے یہاں پر ہیں انہیں نکال دو ہانی نے کہا کہ میں ایک تو مسلم مہمان ہے دوسرے سفیر حسین یہ ممکن نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو اسی وقت دربار میں ہانی ابن اروہ پر حملہ کیا گیا اور ان کی ناک کی ہڈی اس وقت توڑ دی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا اور مسلم نے عقید علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو نو زلحج کو مسلم کی شہادت ہے فوراں ہی ہانی کو زندان سے نکال کر قصابوں کے بازار میں لے گئے ابن ازیاد کا اگلام سے اس کا نام تھا رشید اس نے ہانی کا سر کلم کیا ہانی کے ہاتھ پیر باندھ کر اور گناسہ کے بازاروں میں مسلم اور ہانی کا لاشا پھر آیا گیا ہے ہانی ابن اروہ کا مزار اور حرم مسلم نقید علیہ السلام کے حرم کے سامنے ہیں یہ شہادت چونکہ کل ہے اور اس کا بیان کم ہوتا ہے لہذا میرے مناسس سمجھا کہ اسے ضرور بیان کر دیا جائیں مولا حسین علیہ السلام ضرور کے مقام پر تھے کہ جب مسلم نقیل اور ہانی ابن اروہ کی شہادت کی خبر ملے تھے میں نے ارس کیا کہ وقت بہت مختصر ہے آج آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے کچھ مسائب کا بیان بھی ہونا ہے اور تقریباً میرے پاس مسائب سے پہلے دین چار منٹ یا پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو میں یہ ارس کر دوں کہ خود حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی ابن اروہ امام حسین نے جو یاد کے طرح سنیے گا مسلم بن عقیل نے زیر شمشیر آخری لمحے پر سلام کرتے ہوئے کا یا حسین اباب دلائل حسین علیہ السلام نے کرولا ہے مولا میں وقت آخر فرمایا یا مسلم بن عقیل و یا ہانی ابن اروہ مالکم فانا دیکم فلا تجیبونی اے مسلم بن عقیل اے ہانی ابن اروہ کیا سبب ہے کہ تمہیں صدا دے رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے ہیں یہ درد دل تھا اباب دلائل حسین علیہ السلام کا مسلم بن عقیل کے لئے ہانی ابن اروہ کے لئے مسلم علیہ السلام کے مجلس میں آپ کا یہاں آج موجود ہونا اور ان پر آنسو بہانا یہ سنت رسول اللہ ہے علامہ مجلسی نے صحیح روایات کہ اعتبار سے لکھا ہے فرمایا ہے مصطفیز ہے روایات مصطفیز کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک روایت جو کسرت کے ساتھ ہو تواتر تک نہ پہنچی ہو لیکن ہو بہت کسرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ غدیر کی روایت ہے من کنتو مولا فہازا علی مولا لیکن جو بہت کسرت کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مولا علی سے حضور بات کر رہے ہیں اور مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتحبو اقیلا کیا اقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ یہ کم علم لوگ ہیں کہ جو حضرت اقیل کے بارے میں ممبر سے لبکشائیاں وہ کرتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہیں تاریخوں کا انہیں پتا نہیں ہے کہ کون سی تاریخ صحیح ہے کون سی تاریخ غلط ہے کس واقعے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک روایت کافی ہے فرمایا حضور نے کہ انی احبو اقیلا حبین میں اقیل سے محبت کرتا ہوں دو محبتوں کی وجہ سے حضرت جملہ حضرت سنیے گا اس میں کہاں کہاں تک تاریخ پھر جائے گی میں اقیل سے محبت کرتا ہوں دو محبتوں کی وجہ سے لحب ابی طالب لہو پہلی محبت میری اقیل سے اس لیے ہے کہ ابو طالب محبت کرتے تھے اقیل سے حضور مکرم کی محبت تابع ہے ابو طالب کی محبت کے لہذا اس روایت کو لکھنے کے بعد اللہم امیلی سے نے لکھا ہے کہ سینکڑوں دلائل کے ساتھ یہ خود دلیل ہے ایمان ابو طالب علیہ السلام کی کہ رسول اللہ نے اپنی محبت کو تابع قرار دیا ہے ابو طالب علیہ السلام کی محبت کے چونکہ ابو طالب اقیل سے محبت کرتے ہیں لہذا میں بھی اقیل سے محبت کرتا ہوں یہ وجہ ہے کیا کہنے اس لئے تاریخ میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وہ زمانہ جب قہد بہت پڑ گیا تھا اور بعض بھائیوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد میں سے ایک ایک ہمیں دے دی تھی تو ہم لے جائیں گے تو مولا علی کو حضور مکرم لے کر آئے تھے مولا علی کو پالا رسول اللہ نے جعفر کو ایک بھائی لے گئے طالب کو لیکن اقیل کو کسی کو نہیں دیا تھا ابو طالب نے اقیل کے لئے کہا کہ مجھے محبت ہے اقیل سے اقیل کو اپنے پاس رکھا تو حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے اقیل سے محبت ہے اس لئے کہ ابو طالب کو محبت تھی اقیل سے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اے علی اس لئے محبت ہے کہ اے علی اقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا یعنی حضور مکرم کو جو اقیل سے محبت ہے ایک باپ کی وجہ سے اور ایک بیٹی کی وجہ سے باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ابو طالب کو محبت تھی اقیل سے لہٰذا محبت ہے اور مسلم ابن اقیل چونکہ علی کے بیٹے پر قربان و فدہ ہوں گے اس لئے محبت ہے روایت فقط یہاں تک نہیں ہے فرمایا کہ تدمعو علیہ ویون المومنین کہ جب اقیل کا بیٹا مسلم مارا جائے گا حضور کی وفات کے دس سال بعد مسلم ابن اقیل کی ولادت ہوئی ہے ابھی تو مسلم ابن اقیل دنیا میں تشریف نہیں لائے اس وقت مسلم ابن اقیل اسلام کا ذکر کیا اور کہا جب اقیل کے بیٹے کی شہادت ہو جائے گی کہ تدمعو علیہ ویون المومنین پہلا تو فرمایا کہ مومنین کی آنکھیں روئیں گی اقیل کے بیٹے پر تو اگر آج کی مجلس میں آپ کی آنکھ گریہ کرتی ہے مسلم ابن اقیل پر تو یہ ایک ایمان کی علامت ہے رسول اللہ نے کہا مومن کی آنکھ روئے گی سب کی نہیں وَتُسَلِّ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُ الْمُقْرَبُونَ اور ملائکہ مقربین سلوات بھیجیں گے مسلم ابن اقیل پر یہ ایک سادہ ترجمہ ہے جو اہل دقت ہیں انہوں نے مختل میں اس کو اور گہرائے میں لکھا ہے تُسَلِّقَ مَلَا سلوات بھیجنا بھی ہے تُسَلِّقَ مِلَام大家都 نماز پڑھنا بھی ہے مسلم ابن اقیل کا جنازہ بظاہر تاریخ میں جس طرح سے شواہت ہیں کہ جنازہ نہیں ہو پایا نماز جنازہ نہیں ہوئی مسلم ابن اقیل کی کوئی تھا ہی نہیں نماز جنازہ پڑھنے والا اس لیے ملائکہ مقربین نے آ کر مسلم ابن اقیل کا جنازہ پڑھا حضور مکرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملائکہ نماز پڑھیں گے مسلم نقیل کے جنازے پر اللہ اکبر دفن کے لیے بھی میں نے بعض بزرگ محتمد علماء سے جن کے تعلق مشہد و خوراسان سے یہ سنا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا کوئی مسلم نقیل کا اور دفن بھی مسلم کو چند مستورات نے کیا حانی ابن عروہ کے گھر کی مستورات تھی اور میسہ میں تمار کے گھر کی مستورات تھی جو کوفہ میں تھی انہوں نے مسلم اور حانی کے جنازے کو دفن آیا مردوں میں کوئی نہیں تھا یہ غربت ہے مسلم نقیل غریبانہ شہید ہوئے جب مکہ پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ گئے تھے مکہ میں کوفیوں کے خطوط آئے تھے اور اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر مسلم نقیل کو بھیجا مسلم نقیل جب کوفہ کی طرف گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حکم سے تو وہ دوبارہ مدینہ سے گزرے ہیں پھر من غیر الجادہ ایک ایسے غیر معروف راستے سے گئے کہ کوئی دیکھ نہ پائے دو رہنماؤں کا ساتھ لیا تھا کہ جو شہر کے راستے بتلانے والے ہوتے تھے عام حالات کی طرح سفر کیا وہ دونوں شدت پیاس کی وجہ سے راستے میں مر گئے اور اس میں سے جو آخری تھا اس نے ایک اشارہ کیا کہ آپ اس طرف سے چلے جائیے تو آپ کوفہ پہنچ جائیں گے آگے جا کر آپ بہر فرمائیے گا یہ میری افتو کا آخری نقطہ ہے میں مسائب پر آ جاؤں گا کہ پیاس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کے لیے بلکل آغاز اور ابتدا سے رکھا ہے گودی قتل کا تک جب حسین اس نشیب میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے مختل میں کہ اتنی پیاس تھی اب عبداللہ حسین علیہ السلام فرمایا میرا جگر ریزہ ریزہ ہو گیا وقت آخر اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا فقرہ ہے کہ جگر پیاس سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے ہٹ رہا ہے مسلم کے ساتھ جو دو رہنمائے شہر تھے وہ بھی پیاسے مارے گئے اور مسلم نے اقیل بھی خود پیاسی کے عالم میں شہید ہوئے آپ جانتے ہیں یہ پیاس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کی کتنی سیکھڑ جہات اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو میں سمجھ پا ہوں وہ یہ ہے کہ پانی ہے نا وہ سب سے بڑا مبلغ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کا کوئی ممبر نہ ہو کوئی فرشیازہ نہ ہو کوئی علم نہ ہو کوئی سیاہ لباس نہ ہو کوئی اربعین نہیں فرشیہ کوئی مامبارکہ نہیں کوئی مجلس نہیں پانی ہے نا فقط پانی پانی کو دیکھ کے کہو السلام علیہ السلام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے ذکر کو پانی سے جوڑ کے رکھا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَنْحَي اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں کہا ہے کہ ہم نے ہر شئے کو پانی سے زندگی عطا کیے پانی سے ہر شئے کی زندگی ہے امام حسین علیہ السلام سے ہر شئے کی حیات ہے تین کی حیات ہے اقیدہ لا الہ الا اللہ کی حیات ہے اقیدہ محمد الرسول اللہ کی حیات ہے اقیدہ علی و علی اللہ کی حیات ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے تو پانی سب سے بڑا گویا تبلیغ کا ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو جوڑ کے رکھا امام حسین علیہ السلام سے اس پر متعدد عجل و ثواب بیان کیے گئے تو آپ اگر کہیں کسی مقام پر ہیں پانی کو دیکھیں آپ کہیں امام حسین پر درود و سلام بھیجیں خاتلوں پر ان کے لعنت بھیجیں مسلم نے عقیل کچھ آگے بڑھے تھے مدینہ سے روایتوں میں واپس پلٹے امام مکہ میں تھے نا مکہ سے کچھ نکلے تھے آگے پھر واپس پلٹے اور واپس پلٹ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور آپ کے چہرے ہیں تھر کی اجارت کرتا با جاؤں امام حسین علیہ السلام مکہ میں اس وقت اپنے خیمے سے باہر کھڑے ہوگا اور دور تک دیکھتے رہے مسلم نے عقیل علیہ السلام کو اور امام حسین کی آنکھیں اشبار تھی مسلم نے عقیل مدینہ پہنچے مدینہ سے ان راستوں کی ذریعے سے کوفہ پہنچے میں مسائب پر آؤں گا مسلم کی خانوادے کے بارے میں بس اتنا ہی آج بیان ہو سکتا تھا چار بیٹے ہیں مسلم نے عقیل کے دو آشور کے دن کربلا میں شہید ہوئے ہیں دو مسیب میں محمد اور ابراہیم جن کے سر قلم ہوئے جن کے لئے طفلان مسلم کی اجارت ہے سلام علیکم ایوہ الدویحان من نسل اسماعیل سلام ان دو بچوں پر جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اسماعیل زبا ہونے سے رہ گئے تھے لیکن یہ دونوں بچے زبا ہو گئے تھے مجلس کی ایک عجبی رکت اور روحانیت ہے آپ رونے کے لئے یہاں تشریف لائے ہیں آستے آستے دل پر محرم دستک دے رہا ہے یا حسین یا حسین کی دل میں صدا گونج رہی ہے میں نے گدشتہ چند مجالس میں تربیت اولاد کے لئے اس سیشنز میں بہت کچھ پڑھا ہے ان سب کا خلاصہ ایک جملے میں بتاؤں اپنے بچوں کو امام حسین کے نام سے جوڑ کے رکھے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن میں آپ کو احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ کہے مولانا اتنا سادہ تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات کو باز اتنا سادہ رکھا ہے کہ نام امام حسین میں تاثیر رکھی ہے اسے سبیل پر لے جائیے سبیل پر نیاز تقسیم کرنے کے لئے یہاں نیاز تقسیم کرنے کے لئے فرش عذا پر صفے ماتم پر نوحہ پڑھنے کے لئے حدیث قصہ پڑھنے کے لئے آپ یقین فرمائیے گا امام حسین سے آپ اپنے بچے کو جوڑ کر رکھیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا ایسا کون ہے ہم میں سے کبھی گناہ خطا نہ ہوئی ہو لیکن امام حسین نے ایک بات یاد رکھے گا جتنی بڑی امارت ہوتی نا امارت کا مطلب عین سے نہیں حسین ہے امیر حسین کی امارت ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے حسین کو ایک شاہی عطا فرمائی ہے جتنی بڑی امارت ہے نا اس کے سفیر کی اتنی ہی بڑی سفارت ہے یہ بات پہنچی آپ تک حسین اللہ کے سفیر ہے مسلم حسین کے سفیر ہے اور یہ دونوں اپنے آقاؤں کے سامنے بڑے سرخ روہ ہیں حسین اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے مسلم ابن اخیل حسین ابن علی کے سامنے حسین کی تو امارت ہے وہ ہے زمین سے آسمان تک اور عرش تک اس لئے کہ عرش کے دائیں طرف اللہ نے لکھا انہم اسباہ خودن و سفینت و نجاتے حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی اللہ نے عرش کے دائیں طرف لکھا یہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا ہے تو حسین کی امارت وہاں تک ہے حسین کی ریاست وہاں تک ہے جس ریاست کا جو سفیر ہے اس کی حیثیت اس اعتبار سے ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا حسین کون ہے نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا بودو نبود ذات و صفت ہستی و فنا آدم ملک زمی فلک گرد کی میا دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا سب شاہدے کمال شہے مشرقین ہیں اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے یہ ہے حسین کی شہنشاہی اس ریاست کا سفیر ہے مسلم ابن اخیل بات واضح ہو رہی ہے کیا ہے آجات کی برابری کی نیت سے اللہ محمد اراقیوں کو میں جانتا ہوں کہ جب وہ دعا مانگنے جاتے ہیں محمد حسین السلام کے حرم میں اگر کسی مسلحہ سے وہ پوری نہ ہو رہی ہو تو آتے ہیں اول فضل عباس علیہ السلام کے حرم میں وہاں بھی کسی سبب سے پوری نہ ہو پائے تو آخری ان کے پاس سارا ہے مسلم ابن اخیل علیہ السلام کا حرم وہ کہتے ہیں کہ اے مسلم آپ سفیر امام حسین ہیں آپ ہماری دعا کو پہنچائیے اب آپ دل حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلم کے چار بیٹے ہیں دو آشور کے دن ہی کربلا میں شہید ہیں دو بعد میں مسیب میں شہید ہیں اچھا جو مسیب میں دو بیٹے شہید ہیں جنہیں تفلانے مسلم کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک سال بعد شہید ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آغاز کربلا ہے مسلم ابن اخیل سے انجام کربلا ہے تفلان مسلم ابن اخیل پر آغاز کربلا بھی خانوادہ مسلم سے ہے انجام کربلا بھی خانوادہ مسلم پر ہے ایک بیٹی تھی مسلم کی حمیدہ کاش میں روایت آپ تک پڑھ سکھوں یہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں مسلم کی چھوٹی بیٹی جنہیں امام حسین نے گود میں بٹھا کر گوشواریں پینائے تھے وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئے ہیں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں مقتل کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں جب آگے آپ بڑھتے ہیں تو کچھ اور نئے راز ہوتے ہیں جو منکشف ہوتے ہیں شام غریبہ جتنا میں دیکھ سکا شبہ گیارہ محرم یہ مسئیبت کم پڑھی جاتی ہے آٹھ سے نو بچے ہیں جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئے ہیں آٹھ سے نو بچے اس سے زیادہ رقد کی بات آگے ہیں علویات اور فاطمیات یعنی شہزادی زینب سلام علیہ و فاطمہ کی بیٹیاں انہوں نے شام غریبہ ہی ان آٹھ اور نو بچوں کو دفن کیا اللہ جانے ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ذریعے شکستہ نیزوں کے ذریعے سے قبرے بنائیں اور انہیں شام غریبہ ہی دفن کیا کیوں؟ اس کی وجہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ جل لاشے پامال ہو چکے ہیں گیارہ محرم تقصبوں کو ایسے ہی رہے تو ان کے سر کاٹ دیے جائیں گے اور معصوم بچیوں کے سر بھی کاٹ دیے جائیں گے اس لیے کیا گزری شہزادی زینب عم المصائب پر یہ یا بی بی زینب جانتی ہیں چودہ معصوم جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا شام غریبہ بی بی زینب پر کیا گزری بی بی زینب نے مسلم کی یتیمہ کو دفن کیا لا اقوالہو اس خاطر ہے کہ مسلم عقیل علیہ السلام کے لیے ایک فقرہ بار بار مختل میں لا اقوالہو کوئی نسل نہیں بچی کوئی نسل نہیں بچی ابباس کی نسل آگے بڑی ہے حسین کی نسل آگے بڑی ہے مسلم کی نسل آگے نہیں بڑی ہے مسلم کی نسل ختم ہو گئی پوری نسل قربان ہو گئی حسین ابن علیہ بڑی مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ بنت علی جیب نے ابھی طالب ہے بی بی رقیہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہیں کوفہ تک پہنچتے ہوئے ان کی وہاں شہادت ہو گئی البتہ جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ بی بی رقیہ واپس گئی مدینہ واپس پہنچیں تو یاد رکھئے گا کہ جب امام حسین مدینہ سے چلے تھے نا 28 رجب تو یزیدی گورنر جو تھا نا مدینہ کا اس نے امام حسین علیہ السلام اور مسلم عقیل کے گھر کو مسمار کر دیا تھا گھر بچا نہیں تھا تو جب واپس پہنچیں تو بی بی رقیہ کبھی شہدادی زینب کیا رہتی تھی کبھی مولا سیر الساجدین علیہ السلام کیا رہتی تھی ما تت کم ادا عربی عبارت یہ ہے کہ بس دفعتن ہی کچھ ہی دنوں میں ان کی وفات ہو گئی زیادہ جی نہیں پائیں زیادہ آگے جی نہیں پائیں ظاہر ہے کہ اپنے پانچ بچوں کو یاد کرتی ہوں گی مسلم عقیل علیہ السلام کو یاد کرتی ہوں گی تو یہ وہ مظلوم خانوادہ ہے بھی خانوادہ سمجھ میں آگیا ہے مسلم عقیل کا کس کی مجلس میں بیٹھے ہو یہ بات واضح ہو گئی کس گھرانے کی مجلس ہے تو اب تعجب نہیں ہے کہ یہاں رسول اللہ بھی موجود ہیں یہاں مدینہ سے فاطمت و زہرہ سلام علیہ بھی پرسہ لینے کے لئے تشریف لائی ہیں نجف سے علی جی بنی طالب اپنے داماد کا پرسہ لینے آئے ہیں اور سب سے بڑھ کر تو کربلا سے حسائن آئے ہیں اپنے سفیر کا پرسہ لینے کے لئے مسلم جب کوفہ پہنچے تھے تو چالیس ہزار تک قدر لکھا ہے لوگوں نے بیعت کی اور آجتے آجتے جب بیعت کو توڑ دیا انہوں نے تو مسلم میرے پاس وقتی نہیں بچا آپ پہلے ہی رو چکے ہیں گریہ فرما چکے ہیں مسلم نے جب شب نو زلحج کو نماز پڑھائی ہے مغرب کی مسجد کوفہ میں تو بیچ لوگ ساتھ میں تھے اور عشاء کے بعد کوئی بھی نہیں تھا ایک شخص کے لئے تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے چپل پہنتا ہوا جب بھاگ رہا تھا تو بس اس نے اتنا کہا کہ مسلم جاؤ گے فلان نخلستان میں وہاں سے ایک ٹوٹی وی دیوار ہے وہاں سے جاؤ گے تو کوفہ سے باہر نکل جاؤ گے یہ کہتا ہوا چلا گیا اب مسلم تنہا ہیں کوفہ کی گلیوں میں ایک دیوار کے سہارے سے تشریف فرما ہو گئے گزشتہ سال مجھے یاد ہے میں اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں اس لئے میں اشارہ فقط کروں گا نام تو آنا ہے نا اس بی بی کا جس نے مسلم کو پناہ دی تھی یہ للہیت کا اثر آپ دیکھئے گا کوفہ کی گلی میں ایک خاتون جنہ کوئی نہ پہچانتا ہوتا لیکن چونکہ وقت کی حجت اس کے سفیر کی مدد کی ہے لہٰذا آج مسلم ان اخیل کی مجلس پوری نہیں ہوتی جب تک کہ توہ کا ذکر نہ ہو جائے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے آگے بڑھئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت اور مسلحت میں سمجھا تو کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں اللہ زندہ رکھنے والا ہے نا آپ کو توہا کو کون دیکھنے والا تھا اس وقت تو مسلم نے اخیل علیہ السلام ایک گھر کے باہر سہارے سے تشریف فرما ہے وہ باہر آئی اس نے آ کر کہا کہ کوفہ کے حالات سخت ہیں میں تو سوچتا ہوں کہ آگے فقرہ کیسے مسلم نے ضبط کیا ہوگا کہا کوفہ کے حالات تو بڑے سخت ہیں اور میں ایک عزتدار خاتون ہوں آپ کا ایک نام احرم خاتون کے گھر کے سامنے رات کے بیٹھنا مناسب نہیں ہے غیرت حاشمی اتنی زیادہ تھی مسلم بہت پیاسے تھے زبان سے کہا نہیں فقط اشارہ کیا وہ اندر گئی پانی لے کر آئی مسلم نے اخیل علیہ السلام پانی پی لیا دیکھتی رہی کہ اب یہ جاتے ہیں یا نہیں کہا پانی کے بعد پینے کے بعد آپ گئے نہیں مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور آپ کا کوئی گھر نہ ہو کہا نہیں اہلِ کوفہ میں سے نہیں ہوں اہلِ مدینہ میں سے نہیں ہوں دھڑپ کر کہا کہ اگر اہلِ مدینہ میں سے ہیں تو کس محلے سے ہیں فرمایا محلے بنی حاشم سے اس عورت نے دھڑپ کر سوچا کہ محلے بنی حاشم کا تو ایک ہی یہاں پر فرد موجود ہے کوفہ میں وہ سفیرِ حسین مسلم ابن اخیل ہے فرمایا اپنا تعریف کروائیے گا کہانا سفیر الحسین مسلم ابن اخیل میں حسین کا سفیر مسلم ابن اخیل ہوں قدموں میں گر کر کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں یہ گھر آپ کا گھر ہے ہمارا سلام ہوں اس مستور پر کہ جس نے سفیرِ امام حسین علیہ السلام کو شبہ نوزِ حجت الحرام بناہ دی تھی آج آپ یہاں فرشِ عذاب پر موجود ہیں میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نسلوں میں آپ کے یعزداری جاری و ساری فرمائے ہمیں امام حسین پر رونے کی توفیق عطا فرمائے بچہ جب پیدا ہونا دیکھیں وہ سیکھتا ہے واجبات سیکھتا ہے جو ضروری ہیں وہ سیکھے گا اپنے نماز کے لئے وہ سیکھے گا اپنے خمس کے لئے وہ سیکھے گا اپنے معاملات کے لئے لیکن ابھی بچہ پیدا ہوا ہے نا سیاہ لباس پہنا ہے لے کر آئے مجلس میں یا حسین یا حسین کہیں اس کے سینے پر یہ حسین کی محبت اس کے دل میں ماں کے شکم سے اور ماں کی گوچ سے اور باپ کی آگوش سے آ جائے اس بی بی کا ایک اس زیواج پہلے ہوا ہے یہ معاملات اور طریقہ ہوتا تھا اش اس کے ساتھ جو دشمن اہل بیت ہے اس سے اس کا ایک بیٹا تھا باز جنگو بیس کے نام بلال لکھا ہوا ہے اس کا ایک بیٹا ہے وہاں پر اچھا یہ پورا جو خاندان ہے نا اش اس کا جودہ بنت اش اس امام حسین علیہ السلام کی قاتلہ ہے خود اش اس امیر المومن علیہ السلام کی قتل میں شریک ہے اور محمد ابن اش اس اس کا بیٹا وہ مسلم ابن اقیر اور امام حسین کے قتل میں شریک ہے معصوم نے روایت بیان کی ہے کہ لانت اس خاندان میں سفر کرتی رہیے نسلوں تک یہ وہ خاندان ہے بعد میں اس مومنہ کا ازدیواج ہوا اس عہد حضرمی سے برحال اس بیٹے نے آکے محسوس کیا کہ کوئی ہے گھر میں بڑا چھپانہ چاہا لیکن بلاخر معلوم ہوا کہ میرے گھر میں کوئی ہے اور پناہ جسے دیئے وہ تو حسین کا سفیر ہے جسے سارے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے میرے نوجوانوں یاد رکھنا یہ جو حب دنیا ہے نا یہ لالت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی تین بوریوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جو مسلم کی خبر دے گا تین دینار تین بوریاں دینار کی بھر کے دیں گے کچھ بھی نہیں ملا اسے جب وہ جا کے خبر دیتا ہے نا تو اسے مار کر دربار والوں نے زخمی حالت میں دربار سے پھینک دیا تھا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا برباد آخرت برباد صبح کا وقت ہوا تو فوجوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوئے تاریخ میں لکھا ہے یہ بات بھی شاید کم لوگ جانتے ہوں مسلم نقیل پہلی ذلحج سے روزے سے تھے مسلسل روزہ رکھا نو ذلحجت الحرام بھی روزے سے تھے صبحوں کا وقت ہوا مسلم نقیل ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ان لئینوں نے آنکھ برسانا شروع کی توہ کے گھر پر مسلم نقیل گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے توہ نے آ کر کہا کہ آپ یہی پر دروازے ہی پر کھڑے ہو کر زہاد فرمائیے تو آساندھ رہے گا ایک ایک سپاہی آتا جائے گا اسے مارنا آپ باہر جائیں گے تو دشمنوں میں گر جائیں گے کہ تیری بات جنگی اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن اگر میں گھر میں رہ کے لڑتا رہا تو مجھے خطرہ ہے کہ تیری چادر محفوظ نہیں رہی سلام ہو آپ پر جنہوں نے یا حسین کہنا ماں کی گودیوں سے سیقا ہے میں کہوں گا کہ اے اخیل کے غیرتدار مسلم کاش ہوتے کربلا میں جب زہن العابدین سید الساجدین کے سامن کوئی زہنب کی چادر چھین گیا کوئی بی بی امے کلسوم کی چادر لے کر چلا گیا اور ایک اور جملہ بھی ہے مختل میں مسلم نخیل علیہ السلام نے کہا فَخَافَا أَيُّهَرِّقُونَ الْبَيْتِ مسلم کے دل میں یہ خوف ہوا کہ کہیں اس مومنہ کا گھر نہ جلا دیں مدینہ یاد آرہا ہے جب حسین کی ماں کا گھر جل رہا تھا یہ روایت میں نے بہت کم پڑھی ہے ممبروں سے لیکن میں آپ کے سامنے آج پڑھ دیتا ہوں جس کیفیت میں آپ رقت میں گریہ کر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میں جملہ کہوں سیدہ کی گھر پہ جو آنکھ لگی تھی نا بی بی کا اپنا جملہ دسعرو وجہی میرا چہرہ جھلس رہا تھا اور ان ملونوں نے فاطمت و زہرہ کو دھکا دے دیا اس گردے وے دروازے پر ایک طرف سے دروازہ تھا ایک طرف سے دیوار تھی جلتی بھی میخ تھی جس میں سیدہ پر پیوست ہو رہی تھی بس عزیزوں صدایں بلند ہیں مسلم نے اخیل جہاد کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ کیفیت ہی آئی حتیٰ ایسی شجاعت حیدری تھی کہ مسلم اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دیوار کی طرف مار رہے تھے یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گڑا کھودا گیا اور اس کے اوپر گھانس بچھا کر مسلم کو دھوکے سے گرہتار کیا گیا جیسے مسلم اس گڑے میں گرے ہیں تو اللہ جانے کتنی تلوار ہیں کتنے نیزے کتنے پتھر لوگ لکڑیوں میں آنگ لگا لگا کر مسلم پر پھینک رہے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلم کا لاشا چلا دیا جائے بکیر ابن حمران نے وار کیا جب مسلم ان اخیل گڑے میں تھے اس کے باپ کو مسلم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مارا تھا اس نے تلوار سے وار کیا میں مسلم کا مقتل پڑھنا ہوں آج سنایا یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں یہ کٹتے ہوئے مسلم کے لگ کٹ چکے تھے گریفتار کر کے مسلم کو دربار میں لے کر آئے جیسے ہی دربار میں پہنچا ہے تو ابن زیاد نے کہا کہ تو نے سلام نہیں کیا امیر کو کمالی امیر سوالحسین میرا حسین کے سوا کوئی امیر ہے نہیں دربار میں کیونکہ شدید گرمی تھی اور مسلم روزے سے بھی تھے خون بہ چکا تھا کچھ لوگ پانی پی رہتے تھنڈا مسلم نے ان کی جانب دیکھا فقط جیسے ہی دیکھا مجھے معاف فرمائیے کہ ایک شخی نے پیچھے سے دھکا دیا مسلم کی ہاتھ بندے ہوئے تھے مسلم ابن عقیل کی شہادت میں امیر سوالحسین کے ساتھ اور غازی عباس کے ساتھ بڑی شباہ آتے ہیں جیسے عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرے ویسے ہی مسلم بندے ہاتھوں کے ساتھ کوفہ میں زمین پر گرے عزیزوں بات تمام ہو گئی بس مسلم کو لے گئے دار الہمارہ پر ابھی سر قلم ہونے والا تھا مسلم نے پہلے کہا مجھے دورہ کا تماز پڑھنی ہے وہ کہہ رہا ہمراہ اس لعین نے کہا کہ نہیں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں تو میں نماز کی مولت ہوں اچھا مسلم نقیل دیکھیں یہ حقوق الناس کا خیال ہے یاد رکھئے گا ذرا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوں مسلم نقیل صفیر حسین علیہ السلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اپنی ضروریات زندگی کے لئے کچھ قرض لیا تھا دیکھو یہ میری تلوار ہے یہ میری ذرا ہے اسے بیچ کر وہ قرض اتار دینا میرا کسی مومن کا حق نہیں مار دینا تم مسلم نقیل نے وقت آخر یہ وسیعت فرمائی ہے کہ مجھ پر یہ قرضہ ہے یہ میری تلوار یہ میری ذرا اسے بیچ کر اس قرضے کو اتار دینا اور تلوار ابھی چلنے لگی ہے کہ مسلم کے لب ہلے السلام علیکہ یا آمان یہ جب کربلا نہ پہنچ پہنچ جو دور سے سلام کرتے ہو یہ سنت مسلم نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ مسلم نے دور سے سلام کیا سرطن سے جدہ ہوا حسین مقام ضرور پر تھے حسین اپنے مقام سے اٹھے وعلیکہ سلام یا مسلم ابن عقیل یا اخی اے میرے بھائی مسلم ابن عقیل تم پر بھی میرا سلام ہو بہن زینب نے پوچھا کہ بھائیہ یہ آپ نے دفعتن مسلم ابن عقیل کو سلام کیوں کیا کہ اسی وقت مسلم کا سرطن سے جدہ ہوا اور مسلم نے دور سے مجھے سلام کیا یہ ہے علم امامت کچھ دیر بعد جب امام جو کہ اپنے سفر میں ہیں کہ راہِ کوفہ سے آتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئے یہ میرے خیال میں ایک دن بعد کا واقعہ ہے کہ راہِ کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے امام نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں کہ مولا جب کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا مسلم اور حانی کے پاؤں میں رسی بندی تھی اور لوگ مسلم اور حانی کی لاشوں کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے میں بلکل اختتام پر آ گیا مسلم جو کہ سفیرِ حسین ہے مسلم بھی پیاسے گئے مسلم کا لاشا پامال ہوا مسلم غریب الوطن ہے حسین بھی غریب الوطن ہے مسلم بھی بے دردی سے شہید ہوئے حسین بھی ایسے شہید ہوئے کہ امام باقر نے کہا کہ میرے جد نے جانوروں کو مارنے سے بھی مرا کیا تھا جیسے حسین کو مارا گیا یہ ساری شباتیں مسلم میں اور حسین میں کہاں ہیں رونے والے اب تو بات میں کہنے لگا ہوں فقط ایک فرق ہے مسلم اور حسین کی شہادت میں ایک فرق ہے جیسے مسلم کی شہادت ہوئی خبر ملی نا حسین نے کہ باس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بولانا بس مجلس تمام ہو گئے جزیزوں جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے میں روتا جائے مسلم کی یتیمہ کو گھوٹ میں بٹھایا امام حسین پیار کرنے لگے بس یہ فرق ہے حسین کی شہادت میں اور مسلم کی شہادت میں اس یتیمہ نے کہا ہے آقا جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے حسین نے سینے سے لگا کر کہا ایسے تیرا بابا حسین ہے میں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہوں گا اے مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی سکینہ کو اکرام کر دی جئے گا اس لیے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی تمہچیں مرنے والے یا کانوں سے گوشوارے چھین لے آئے سکینہ کی پوش بننے سے مارا گیا سکینہ موں کے بعد زمین پر گر گئی لہذا وقت آخر کا تھا بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے اس لیے کہ بچی جانتی تھی مسلم کی یتیمہ کے سر پر بابا نے ہاتھ رکھا تھا میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی یا حسین یا حسین جب تک کے لیے ماتمیاں پر آ رہے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کو سلام کر مسلم ابن عقیل کی سنت ہے دور سے سلام کا اسلام علیکم یا عباد اللہ دیکھو اور مجلس کے پاس سلام ہوتا ہے لیکن آج خاص سنت مسلم نے خیلہ سفیر حسین کا ماتم ہے السلام علی الحسین وعلا مل کے کہیں گے وعلا اولاد سلام علی حسین وعلا اسحاب سلام علی حسین یا حسین یا حسین یا حسین